سو ہلو دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل وی فور ویلو میں آج ہم نے بات کرنے والے وی پرو لیمرٹ کے بارے میں جانیں گے کمپنی کے فنڈامنٹلز کیسے ہیں کمپنی کے پاس پرفارمنس کس پرکار کے ہیں اور اینڈ میں ہم بات کریں گے کہ ہم کمپنی سے کس پرکار کے ٹارگٹ ایک سپیک کر سکتے ہیں جب سے کمپنی کے کوارٹر ٹو کا ریزلٹ آیا ہے تب سے کافی سارے ڈینے ٹارگٹ دیکھنے کو مل رہے ہیں تو اگر آپ اس کمپنی میں انو بات کرتے ہیں یا پھر انویس کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو اس ویڈیو کو لات سکت ضرور دیکھے گا سو بینہ ٹائم ویسٹ کریں چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں بٹ اس سے پہلے ایسی ویڈیوز ریگولر بیسی پر پروائید ہونے کے لئے ہمارے چینل کو سسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پیس کرے گا تاکہ آپ کو ہماری ہر ایک ویڈیو کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے مل سکیں سب سے پہلے آپ سب کو پتا ہوگا آئی ٹی سکٹر کی انڈیا کی تھرڈ لارجز کمپنی ہے بات کرتے ہیں کمپنی کچھ کی امپورٹنٹ ریشوز کے بارے میں دو لاک کروڑ کا کمپنی کا مارکٹ کیپ ہے پی ریشوز 18 کا دیکھنے کو مل رہا ہے اگر آپ کمپیٹزن کریں گے سے انڈسٹری کے لیول سے تو ابھی کے ٹائم پر سٹوک کافی انڈر ویلوٹ دیکھنے کو مل رہا ہے بات کریں رو سی کی تو وہ 21 کا ہے رو ایکی تو وہ 20 کا ہے اس کے علاوہ کمپنی کا اوپیا مارجنوی لیبہ 19 کا دیکھنے کو آپ کو مل رہا ہے جو کی انڈسٹری کے لیول سے ٹھیک ٹھاک دیکھنے کو مل رہا ہے بات کریں ڈیپٹ کی تو کمپنی کے بعد لبہ 19,000 کروڑ کا ڈیپٹ ہے پارنم جو کمپنی نیٹ پروفٹ آن کرتی ہے وہ لبہ 12,000 کروڑ کا اس کے علاوہ کمپنی کا لبہ 9,000 کروڑ کا فری کیش لائے تو اوپر لاب کمپنی کو ڈیپری بھی کنسیدر کر سکتے ہیں دن سیدھا بات کرتے ہیں ہم کورٹر ٹو کے ریزلٹ کے لوگے تو یہاں پہ آپ دیکھ پا رہیں گے 22,000 کروڑ کا کمپنی ریونیو انکر ہے پچھلے کورٹر سے بڑھا ہے سیدھا بات کریں نیٹ پروفٹ کی تو وہ الابہ 26 کروڑ ہے وہ بھی پچھلے کورٹر سے آپ کو بڑھت ہوتری میں دیکھنے کو مل رہی ہے لیکن اوپیا مارجن کی بات کر دو جو بہلے 18% تھا وہ گھٹ کے آپ 17% ہو چکا ہے اور اگر ہم اسی کو ہی پچھلے سال کے کورٹر ٹو سے کمپیرزن کریں تو یہاں پہ آپ دیکھ پا رہیں گے 1900 کروڑ کا یہاں پہ آپ کو نیٹ پروفٹ دیکھنے کو مل رہا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں یور اون یور بیسیس پہ کمپنی نے کچھ خاص اچھا ریٹرن نہیں دیا ہے حالانکہ کورٹر ان کورٹر بیسیس پہ امپرومنٹ دکھائی ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے کافی سارے انویسٹرز اپنے ٹارکٹ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں بات کر رہے ہیں کمپنی کے ہولڈنگ پیٹرن کو لے کے تو تو کوئکلی بتا دینے چاہوں گا 73% ہولڈنگ پر موٹرز کی ہے میوچل فرنڈ 3% ڈیا ہے کہ 0.14 فر انویسٹرز کی آپ کو یہاں پہ 7% دیکھنے کو مل رہی ہے انریسٹ ریٹیلرز کے پاس ہے لبا 16% تو اوورال کہہ سکتے ہیں ہولڈنگ پیٹرن کافی اچھا ہے بات کریں تو آپ موچل فرنڈ کی تاہی آپ دیکھ پا رہیں گے آئیس اے سی ٹاٹا آئیس اے سی اس بہ آئیس اے سی تو آپ کہہ سکتے ہیں کافی بڑے بڑے موچل فرنڈز نے کمپنی کے اوپر ابھی کا ٹائم پہ انویسٹرز کر رکھی ہے بات کرتے ہیں فورکسٹ کو لے کے تو اوٹ او فورٹی آئیلسٹ 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 ٹاکا اپنے پورٹفولیو میں جگہ دینی چاہیے تھوڑا سا نیگٹیو دیکھنے کو مل رہا ہے بٹ میں پرسنلی انٹرسٹڈ ہوں بات کریں ٹارگٹ کو لے کے تو لاسٹ ونیئر کا اگر آپ دیکھیں گے تو سٹوک کافی زیادہ ڈاؤن دکھا چکا آلمونس فورٹی سیکس پرسنٹ دن بات کرتے ہیں اچھی ڈیف سیسی کا اوٹیز نے کس پرکار کے ٹارگٹ دیئے ہیں تو آپ بائے کر سکتے ہیں ساموے راؤنڈ 382 پہ ٹارگٹ جو دیئے گا ویڈیو کی انفرمیشن دونوں ہی پسند آئے گی جلدی ملتے ہیں ایسی ایک اور نیگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لے اگر آپ کے پاس تھوڑا سو اور سمیں انویسمنٹ کو دنے کے لئے تو میرے ٹاپ فائف سو اور پر سے کم والے ڈیفری سٹوکس والی ویڈیو آپ ضرور دیکھے گا جلدی ملتے ہیں ایسی ایک اور نیگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے انجوائی دس ویڈیو